دوستوں جو لوگ معاشی پرشانیوں کا شکار ہیں کرزوں کا بوچ ہے کاروبار میں نقصان ہے آمدن میں خیر و برکت نہیں آپ کے پاس صلایت ہے ہنر ہے اچھا کام نہیں ملتا اچھا روزکار نہیں ملتا گھر میں برکت نہیں مالی مشکلات کا مسئلہ ہے تو آج میں آپ کو کرون پاک کی وہ خاص اور خفیہ صورت جس کو پڑھنے سے جو بات مو سے نکالیں پوری ہو جاتی ہے اللہ پاک سے جو مانگے مل جاتا ہے آج کرون پاک کی جس صورت کا عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ بہت خاص عمل ہے اپنے پورے یقین کے ساتھ ایک بار اس صورت کو بتائی ہوئے طریقے پر کر کے دیکھ لینا ہے آپ کے لئے دولت کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا اللہ پاک آپ کو اتنا رزق اتنی دولت عطا فرمائیں گے کہ آپ کے کاروبار میں اتنی برکت ہوگی کہ دولت سنبھالنا مشکل ہو جائے گا یہ صورت کرون پاک کی بہت خاص صورت ہے لیکن آج اس صورت کے پڑھنے کا جو طریقہ میں آپ کو بتانے والی ہوں اس طریقے کے بارے میں آپ کو پہلے کسی نے نہیں بتایا ہوگا اس طریقے پر آپ اس صورت کو پڑھ کر جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا جو بات چاہیں گے وہ پوری ہوگی ہر جائز حاجت ہر جائز خوائش اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہوگی یہ صورت کون سی ہے اور اس صورت کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے مکمبل طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھنا ہے دوستو انسان کا اصل مقصد دنیا اور دولت کا مانا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی بندگی کرنا ہے اللہ پاک کے حکام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریقے پر پورا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو رازی کرنا ہے لیکن پھر بھی انسان کو دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے زندگی کی ضروریات کے لیے دولت کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے رزق حلال کی طلب کرنا کوئی عیب نہیں ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ رزق حلال مانگے آفیت والا رزق مانگے دوستو اگر آپ بھی رزق کی وجہ سے یا پھر کسی اور وجہ سے پریشان ہیں تو آپ نے یہ عمل لازمی کر لینا ہے انشاءاللہ آپ کی ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی یہ عمل جس خاص صورت کا عمل ہے وہ صورت ہے صورت رحمان یاد رہے کہ صورت رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بار بار مخاطب کیا ہے یہ صورت بہت خاص اور شان والی صورت ہے جس کو پڑھ کر آپ اللہ سے اپنی حاجات کو پورا کروا سکتے ہیں اور اپنی پریشانیوں کو ختم کروا سکتے ہیں دوستو یاد رہے کہ صورت رحمان قرآن پاک کی بڑی شان والی صورت ہے اور اس صورت کے بڑے فضائل و برکات ہیں صورت رحمان کو قرآن پاک کی زینت کہا جاتا ہے جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہر چیز کے لیے حسن و جمال زینت اور خوبصورتی ہے قرآن پاک کا حسن و جمال اور زینت اور خوبصورتی صورت رحمان ہے اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے پاس تشریف لائے بس آپ نے سورہ رحمان اول سے آخر تک تلاوت فرمائی حبہ اکرام خموشی سے سنتے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے سورہ رحمان جنات کے اوپر پڑی وہ جواب دینے میں تم سے زیادہ اچھے تھے میں جب بھی فبعیشی آلائی ربی کمان تقذیبان پڑتا وہ یعنی جنات کہتے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے یعنی اے ہمارے رب ہم تیری نعمتوں سے کسی بھی نعمتوں کو نہیں جھٹلاتے تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں دوستو رحمان اللہ پاک کی صفتیں خاص ہیں جو بحسیت رحمان تمام انسانوں کو چاہیے وہ کسی مذہب فرقے یا کردار کے مالک ہوں سب پر یقصہ میربان ہیں کوئی بھی اس بات کو تسلیم کرے یا نہ کرے اچھے کام کرتا ہو یا بورے کام اس ذات پاک کی میربانیاں سب کے لیے یقصہ ہیں دوستو سورہ رحمان کے کچھ فضائل جاننے کے بعد آئیے آپ کو اس صورت کو پڑھنے کا طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ نے یہ صورت کیسے پڑھنی ہے اس صورت کے ساتھ اپنے مسائل کیسے حل کروانے ہیں صورت کے وظیفے کا عمل آپ ہور سے اور توجہ سے سن لیجئے دوستو آپ نے سب سے پہلے ہاتھ میں تصویر لینی ہے اور درود پاک پڑھنا ہے کم از کم سات مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور اگر ممکن ہو تو ایک مکمل تصویر درود پاک کی پڑھ لیں دوستو یاد رہے کہ درود پاک کی ایسی فضیلت ہے کہ درود پاک پڑھنے سے دعا بہت جلد قبول ہو جاتی ہے درود پاک کے ساتھ آپ جو بھی عمل کرتے ہیں وہ سیدھا عرش پر پہنچتا ہے درود پاک کے بعد آپ نے صورت رحمان کی تلاوت اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ شروع کرنی ہے جب آپ اس آیت پر پہنچیں آپ نے یہاں رکھ کر اپنے لیے دعا مانگنی ہے اپنے رسک کے لیے دعا مانگیں اپنے مسائل کے لیے دعا مانگیں اپنی ہر پرشانیوں کے لیے دعا مانگیں اپنے لیے جو آپ نے مانگنا ہے جو بھی مراد ہے جو بھی حاجت ہے اس کے لیے دعا مانگیں اور پھر آگے تلاوت کریں اور ہر بار آپ نے اس آیت اور اپنی حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے اللہ پاک کی نعمتیں جو آپ کے پاس ہیں ان کا اطراف کرنا ہے نعمتوں کی موجودگی پر شکر ادا کرنا ہے اور اپنے لئے دعا کرنی ہے یاد رہے کہ سور الرحمن میں یہ آیت فَبِعَجِعَلَائِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ اکتیس مرتبہ آئی ہے لہٰذا آپ نے اکتیس مرتبہ اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے اور اکتیس مرتبہ اللہ پاک کی نعمتوں کا اطراف کرنا ہے اور شکر ادا کرنا ہے دوستوں جب سورت مکمل ہو جائے تو آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھ لینا ہے اور عمل مکمل کرنے پر اپنا معاملہ آپ نے اللہ کے حوالے کر دینا ہے اس عمل کو آپ دن میں یا رات میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اگر نوافل کا وقت ہو تو کوشش کریں یہ عمل کرنے سے پہلے دو رقعات صلات الحاجات پڑھ لیں اور نوافل کا وقت نہیں ہے تو پھر نوافل کے علاوہ اس سورت کو بتائی ہوئے طریقے پر کریں اور جو بھی مانگنا ہے مانگ لیں انشاءاللہ اس سورت کی برکت سے آپ جو بھی بولیں گے وہ قبول ہوگا آپ کی ہر دعا قبول ہوگی بس آپ نے یہ عمل پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے جتنا یقین کے ساتھ آپ یہ عمل کریں گے اتنا ہی جلد آپ کی دعا قبول ہوگی دوستو آپ نے اس عمل کے لیے ایک وقت مقرر کر لینا ہے فجر کی نماز کے بعد یا پھر عشاء کی نماز کے بعد جو وقت آپ کو آسانی سے میسر ہو وہ وقت مقرر کریں اور اس سورت کو رزانہ بتائی ہوئے طریقے پر پڑھیں جب تک آپ کی مراد پوری نہیں ہوتی اور آپ کی پرشانی دور نہیں ہوتی تب تک آپ اس عمل کو جاری رکھیں دوستو اس وظیفے کو لازمی کریں جو لوگ کسی وجہ سے پریشان ہیں خاص طور پر کرز والے اس وظیفے کو لازمی کریں اکثر لوگ کرز کی شکایت کرتے ہیں گھر میں خیر و برکت نہیں ہیں مالی تنگی اور پرشانی ہیں تو ایسے لوگ اس وظیفے کو کریں ہر طرح کی تنگی اور پرشانی اللہ کے فصل و کرم سے دور ہو جائے گی یاد رہے کہ سورہ رحمان کا جو عمل آپ کو بتایا ہے اس عمل کے ساتھ ساتھ آپ نے یار رحمانوں کا ورد بھی کرنا ہے چلتے پھٹتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے کسرت سے اس نام کا ورد کرنا ہے اور دل ہی دل میں اللہ سے اپنے مقصد کے لیے اپنی مراد کے لیے دعا کر دینی ہے اس نام کی برکت سے اللہ پاک آپ کی ساری پرشانیوں کو دور فرما دے گا انشاءاللہ اس لیے اس وزیفے کو آپ نے خود بھی لازمی کرنا ہے اور اس کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو ہمارے چینل حدیث ٹاری کو ضرور سبگرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے لگے بٹن کو دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے سبگرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصی رو السلام علیکم